ویورز فارم ہاؤسز کی بات کریں تو ابھی تک میں نے آپ کو بڑے کمال کے اور بڑے زبردست فارم ہاؤسز دکھائے ہیں لیکن this فارم ہاؤس is one of a kind جس کو ہم نام دے رہے ہیں ریڈ نووہ فارم ہاؤس بائے سیف اللہ صدیقی موسیقی اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریل اسٹیٹ کے ساتھ ویورز میرا نام دانیال ہے اور لیک ویو فارم ہاؤس آپ کے لیے لے کے آ چکے ہیں جس کو آپ شیخ رشید لال حویل ہی پارٹ ٹو بول سکتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت کلر پیلٹس کے اوپر بنا ہوا فارم ہاؤس آج تک میں نے آپ کو نہیں دکھایا ویورز this is an impressive design ایک architectural marvel ہے ویورز اور اس کے اندر marvel سے یاد آیا marble لگا ہوا ہے ساری کے ساری flooring پہ جو کہ red travertine marble ہے ویورز بہت زیادہ glass panel یا glass effects دیے گئے ہیں اس گھر کے اندر جو کہ اس گھر کو stand out کر رہے ہیں باقی کے فارم ہاؤس کے ساتھ ویورز سب سے پہلے اگر بات کریں تو اس فارم ہاؤس کا رقبہ آپ کو بتایتا ہوں کیونکہ یہاں کے طرف بہت کمال کا garden space ہے جو کہ چار کنال کے اوپر یہ سارا فارم ہاؤس بنا ہوا ہے آپ کے پاس frontal lawn ہے آپ کے پاس backyard lawn ہے آپ کے پاس pool ہے cinema ہے basement ہے اور بہت کچھ چھپا ہوا ہے ان خوبصورت کلر پیلٹس کے پیچھے ویورز 32 کروڑ رپیہ اس خوبصورت فارم ہاؤس کی demand ہے red nova یہ فارم ہاؤس ہے بہت class کی اس کی elevation ہے اس کے اگر آپ angles کی بات کریں اس میں جو lure work کیا گیا ہے ایک ایک چیز top notch use کی گئی ہے ویورز سب سے پہلے اگر بات کر لیتے ہیں اس کی location کی تو گل بگ گرینز اسلام آباد کی ایک prime location میں جس میں آپ کو top height location ملتی ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ lake view ہے وہاں پہ یہ فارم ہاؤس بنا ہوا ہے آپ کے پاس automation features بہت ہیں یعنی کہ front gate automated ہے آپ کے پاس interior lights جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ایک touch control operative ہیں اور ایک panel لگا ہوا ہے جہاں سے آپ سب کچھ operate کر سکتے ہیں جلدی سے بڑھتے ہیں ویورز اس خوبصورت فارم ہاؤس کے اندر اور میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا بنا ہوا ہے اور یہ اس گھر کا ایک خوبصورت فینما ہاؤس ہے ویورز انٹر ہو چکے ہیں اس خوبصورت اور لگجیریس چار کنال کے فارم ہاؤس کے اندر اور میرا نہیں خیال کہ آپ نے اس سے پہلے اتنا impressive architecture دیکھا ہوگا اور وہ بھی اسلام آباد کے اندر ویورز یہ جو بوا ہے یہ سارا کا سارا pivot door ہے یعنی اس کو آپ بوت سائیڈز revolve کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں دیکھو اندر نو سی ہون بار نو بھی کھول جاندہ ہے تو ویورز یہ پورچ ایڈیا سے آپ خوبصورت گھر کے اندر انٹر ہوئے اور اب ہے اس کی magical دنیا سے آپ کو introduce کروانے لگا ہوں میں اب میرا نہیں خیال کہ کسی بھی بندے کو ایک دم دیکھتے ہی سمجھ آجے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر لیکن میں ایک ایک step کوشش کرتا ہوں آپ کو تسلی سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک تو سب سے پہلے entry پہ ویورز دبل ہائٹ آپ کو ملتی ہے آپ کے پاس ایک بڑا ہی rugged chandelier یہاں پہ placed ہے جس کو traditional look دی گئی ہے اور سارے کے سارے گھر کو یہ جو terracotta finishes ہیں اس کے اندر finish کیا گیا ہے یہ جو آپ کو paint job نظر آ رہی ہے ویورز نیچے flooring کے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ جو red marble ہے جو کہ 8 by 4 کی slabs use کی گئی ہیں پورے کے پورے گھر کے اندر یہ red travertine ہے اور اس کے grains بڑے اچھے ہیں اس کے اندر آپ جو تھوڑے سے ruggedness دیکھ رہے ہیں وہ بڑی class ہے اور یہ جب اس کے اوپر light پڑتی ہے تو اس کا رنگ ہی ایک اور طرح سے ہو جاتا ہے ویورز جیسے کہ آپ کو نیچے visible ہی نظر بھی آ رہا ہوگا دوسری چیز ویورز اس lobby area کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یا پورے فارم house کے بارے میں بتاتا چلوں تو یہ lake view بنا ہوا ہے اور دوسرا اس کے اندر بہت زیادہ glass work آپ کو دیکھنے کو ملے گا یعنی یہ جو اتنی اچھی light اس کے اندر آ رہی ہے یہ سارا کا سارا glass ہے اور maximum glass جو کہ modern architecture کی نشانی ہے وہ اس فارم house کے اندر آپ کو used ملے گا ویورز سب سے پہلے یہ اس بوے سے ہم انٹر ہوئے اچھا یہ آپ کا face تھا ویورز سامنے اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو explain کرتا ہوں بالکل middle میں یہ جو آپ کو lures نظر آ رہے ہیں metal کے یہ basically اس کا stair work ہے جس میں سے یہاں سے یعنی اس کے پیچھے سے گھوم کے تو یہ جو curve ہے basically ادھر سے آپ نے اس کی جو ڈونگی سطح ہے جہاں پہ basement جس کو بولتے ہیں وہاں پہ انٹر ہوگے اس سائیڈ پہ کچھ نہیں ہے یہ آپ کا glass work ہے سارا کا سارا ایک chiller پڑا ہے اور آپ کے پاس سائیڈ پہ بھی اس کے چونکے lawn ہے تو وہ آپ کو visibly نظر آئے گا اچھا یہ بوے سے انٹر ہوئے تھے آپ کے پاس powder area ہے layout plan کی بات کریں اس میں بھی دیکھیں سارا marble نیچے لگا ہوا ہے اور سارا کا سارا یہاں پہ sanitary work ہے اچھا یہ جو ہے یہ ایک open patio area اس کے اندر بنایا گیا ہے جس کو میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ open to sky ہے یہ سارا circular ہے اور یہ اس کی خاص چیز ہے جس طرح چیمنی نہیں ہوں دی یہ بھٹا اس کے اندر بھٹا ہے پورا گول مٹول اور یہاں پہ آپ chairs رکھیں اب یہ وہ area ہے جو کہ connected to the outside ہے ویسے تو بہت بڑا lawn ہے لیکن اگر آپ نے یہاں پہ کچھ بھی بیٹھ کے enjoy کرنا ہے ایک private space کے اندر تو چونکہ double glazed windows ہیں تو کوئی شور آمنے سامنے نہیں جائے گا تو آپ private space کے اندر ادھر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی گفتگو جو ہے وہ شناس کر سکتے ہیں تو یہ area basically سارا کا سارا ایسے ہی بنا ہوا ہے اور اوپر سے یہ walled up ہے تو ایک چمنی کی آپ کو feel ملتی ہے جس میں آپ بیٹھ کے private گفتگو کر سکتے ہیں ویورز آپ کے پاس dining area ہے اور اس side پہ یہ جو hall ہے یہ basically اس کا خوبصورت drawing area ہے اور next level یہ جو circles میں basically architecture ہے یہ میرا نہیں خیال آپ نے کہیں پہ دیکھا ہوگا اس سے پہلے اس کے اندر بھی آپ کے پاس red travertine ہے نیچے آپ کے پاس wall ساری کے ساری لال حویلی والی ہیں اور chandelier بھی بڑے traditional اور بڑے rugged یہاں پہ use کیے گئے ہیں air condition بھی آپ کو مل جاتا ہے اور یہ circular hall ہے اور اس کے اندر آپ sofas لگائیں گے آپ کے پاس آپ کے خوبصورت magical garden کا view ہے تو آپ کے مہمان جو ہے نا وہ ash ash کر اٹھیں گے یار کیا چیز میں بندہ رہتا ہے اچھا اس کے ساتھ viewers left side جو ہے نا ادھر بھی ایک آپ کے پاس window یا آپ اس کو gate bowl لیں یہاں سے بھی آپ اپنے garden کو جو ہے وہ access کر سکتے ہیں basically یہ sitting place ساری یہ ہے تو لیے لٹک رہیں اچھا viewers یہاں سے آپ کو basement میں ہم چلیں گے پہلے میں ground floor کا سارا visit کروا دیتا ہوں کیا بات ہے یار impressive left side پہ viewers بات کریں تو آپ کے پاس dining area ہے جو کہ insanely بڑے scale پہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ جو دروازہ ہے وہ آپ کو اس کی جو side gallery ہے وہاں سے بھی attach کرتا ہے اور وہ کیوں کرتا ہے basically یہ ساری ایک glass wall ہے اور یہاں سے آپ کو جو lake view ہے گلبرگ کا وہ properly نظر آتا ہے اچھا یہ سارا آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ سارا کا سارا dining experience ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ air condition بھی displayed ہے اور جس angle سے آپ اس form house کو دیکھیں گے ایک different آپ کو look نظر آئے گی جیسے کہ یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد viewers یہ walk لینی ہے آپ نے اور آپ ادھر آگئے اچھا یہ ایک بیچ میں آپ کو lounge مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے پیچھے آپ نے اگر جانا ہے تو یہاں پہ بھی terrace spot ہے آپ کے پاس جس سے آپ کو جو آپ کا lawn ہے وہ بھی visible ہے یا backyard visible ہے یا آپ نے lake کا view لینا ہے تو وہ بھی visible ہے اس کے نیچے viewers basement سے آپ کو یہ سارا area دکھاؤں گا جہاں پہ پول ہے آپ کے پاس garden کا سارا setup ہے بڑے trees ہارٹی کلچر پہ زیادہ اچھا کام کیا گیا یہاں پہ کوئی معمولی کام نہیں کیا گیا اچھا جی بڑی اندر ادھر سے viewers right side پہ اگر بات کریں تو kitchen آپ کو مل جاتا ہے which is obviously connected to the dining area یہ چیک کریں یہ اس کا ایک modern kitchen ہے یہ area جو ہے یہ آپ کا dining سے بھی connect ہوتا ہے آپ کے پاس جبتیاں ہیں ساری کے ساری وہ میں نے آپ کو بتائی چکا ہوں گی یہ ساری automated ہے آپ کے پاس temperature control ہے اور کافی ایک imported company سے یہاں پہ ساری fully automation اس کی کروائی گئی ہے یہ viewers اس کا kitchen ہے اس کے بیچ میں آپ کو island مل جاتے ہیں right side پہ آپ کے پاس koryan counter top ہے اور ایک L-shaped kitchen آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس میں سے پانڈے ٹرنالا setup یہ ہے racks ہیں کچھ بنے ہوئے greasy kitchen ہے یہاں پہ اور صرف greasy kitchen یا service kitchen ہی ایسی جگہ ہے یہاں پہ آپ کو buttons والی light ملیں گی باقی ہر جگہ آپ کو automated lights ہی ملیں گی جس میں آپ نے touch سے ساری lights on کرنی ہے لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں تو آپ کے پاس marble flooring ہی کی گئی ہے اچھا جی service kitchen ہو گیا آپ کے پاس main kitchen ہو گیا جس میں appliances ovens کے حساب سے نہیں لگی ہوئی لیکن آپ کے پاس hood and hob یہاں پہ موجود ہے آپ کے پاس یہاں پہ fridge کی جگہ بنی ہوئی ہے اور ایک یہاں پہ island مزید بھی ہے جس پہ بار stools کمال ہو گیا اچھا viewers ایک bedroom اس side پہ آپ کو ملے گا master bedroom دوسرا اس tv lounge کے ساتھ یہاں پہ master bedroom ملے گا تو یہاں پہ پہ اس bedroom کو دیکھ کام کیا گیا جس سے view ہے آپ کے garden کا یہ گھر جو ہے یہ obviously connected to the nature ہے جہاں پہ بھی window پائیں گے اس کے ساتھ آپ ہم washroom میں کیا دانے مٹانے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے بہت پیارا یہ material ہے ٹائل ہے میرے خیال میں نیچے کی طرف آپ کے پاس پوٹا کا sink ہے اور sink کے ساتھ بھی جو view ہے کمال کا پاس lake view ہے اور یہ جو بیچ پارٹیشن ہے اس کے left side پہ آپ کو وال ہنگ پوٹا کا ہی کموڈ ملے گا اور یہ دنیا چیک کریں کیسی ہے شاین اتنی زیادہ ہے ٹائل میں کہ بندے کو میررز لگے ہوئے رائیٹ سائی پہ شاور روم ہے جس کو سٹیم روم بھی بول سکتے ہیں بسی کتنا کلاس کا شاور ہے یہ والے کنٹرول بیس میں ہیں آپ کے پاس ہینڈ شاور ہیں آپ کے پاس alien شیپ یہ پہ اس کا موہ ہے اور یہ کیا لگا ہو ہے یہ بسی سٹینڈی ہے اور یہ بھی پوٹا گا ہے ویور امپریسیو یار اسپیشلی یہ چیز ہے دس ٹائل از ویری امپریسیو کیا بات اچھا جی اگلا کام گڑا آپ کو ویورز اس میں بڑا old school feeling آئے جیس طرح بیسی ہم ویلیجز میں رہتے تھے برک ورکس بہت زیادہ ہوتا تھا آپ کے پاس کوئی بھی وال ایسے کلین نہیں بنی ہوتی تھی آپ یہ وال بھی آپ دیکھیں گے تو ایسے رگیڈنیس فیل ہوگی آپ کو ایسے سٹریٹ لائنز نہیں ملیں گی بلکل رگیڈ فیل تو یہ اس حساب سے سارا آرکیٹیکچر پلانڈ ہے آپ کے پاس بہت خوبصورت یہ ایک سرکولر ہی اگین دی شیپ ٹی وی لاؤنج ہے ایک سٹریٹ لائن ہے ایک آپ کے پاس آپ کو ملے گا ٹی وی دیکھتے دیکھتے اور یہ اس کا ایک انسائیڈ لک ہے کمال ہو گیا اس سائیڈ پہ بڑھتے ہیں ویورز اس میں آپ کو گزرتے ہوئے ہم کو کیا ملا ہم کو ملا ایک سٹور ایڈیا اس پہنچے پڑے ہیں اچھا یہ دروازے کی ہائیڈ چیک کریں دیو دروازہ ہے کتنا وڈ ہے اور یہ بھی سالیڈ ہے وڈ کلیر نہیں آپ کو بتا سکوں گا لیکن سالیڈ وڈ دروازہ ہے یہ کافی اچھی موٹائی ہے اور یہ کمرہ چیک کریں ایک اگین سیمی سرکل جس میں آپ دو چیرز رکھ ایک سینٹر ٹیبل رکھ اس پول کیا ہی بات ہے یہ پہ بیڈ آ جائے گا سامنے کی طرف آپ ٹی وی آ جائے گا وہاں پہ آپ سینٹر ٹیبل رکھ سکتے ہیں اور اس کا آپ کو یہ وی دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو اتنے انگلز ملیں گے ایک پھر سرکلر وال سیمی سرکل اب یہ چیک کریں یہ اس کا closet area جس میں glass cabinets ہیں کھل جا سم سم اور اس میں بھی یہ بڑا اچھا material بڑا soft material use کیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں اگین تھوڑے سی angles سامنے ایک mirror ہے آپ کے پاس اور یہ سارا سیٹپ ہے اس کا washroom بھی ویورز end پہ جا سامنے vanity mirror ہے left side پہ آپ کے پاس یہاں پہ wall hum کموڈ کی کتنی وڈی جگہ ہے اور right side پہ alien shaped آپ کے پاس steam engine ہے وہ لگایا گیا ہے جس میں آپ کے پاس shower head ہے اور باقی سارا setup ہے کیا بات ہے ویورز اب جلدی سے لے کے چلتا میں آپ کو اور جا کے دکھاتا ہوں کہ ground floor کے بات basement کیسی لگ رہی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا first floor بھی میں دکھانا ہے ویورز basement کے اندر enter ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا grand hall یا party lounge جو کہ again ایک بہت بڑا circle ہے اس کے ساتھ ہی ویورز connected ہے اس پول area یا یہاں پہ آپ کچھ بھی پارٹی والا scene بنا سکتے ہیں کیونکہ پول ہے بہت اچھا garden ہے بیچ پیٹیو سپیس ہے اور رائیٹ سائیڈ پر ملتے ہیں آپ کو دو کمرے پلاس ایک خوبصورت walk جو آپ کو آپ کے سائیڈ لاؤنج پہ لے کے جاتی ہے اچھا ویورز اس میں ایک سینما بھی بنا ہویا ہے جو کہ میں نے آپ کو شاید انٹرو میں دکھا ہے اور اس میں بھی جو لائٹنگ ساری ساری آٹومیٹڈ ہے اور بڑا quiet room ہے حالانکہ یہاں پہ کوئی cushioning نہیں کی گئی لیکن بڑی اچھی یہاں پہ سارا سیٹ اپ ہے اور لائٹنگ بھی بڑی اچھی روب لائٹنگ یوز کی گئی ہے اور تین سٹیپ کے اندر یہ بنا ہوئا ہے تاکہ پیچھے بندے جڑے ہیں اوہوی ارام نل لائٹس ہیں وہ یہاں پہ بھی آٹومیٹڈ ہیں 21 دگری سنٹی گری یہ بتا رہا ہے جو کہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہے تو بڑا اچھا ایٹموسفیر یہاں پہ create ہوا ہو ہے سنما کے بعد ویورز اگین ایک بڑی یونیک واک ہے اور اس کے بعد کنیکٹ ہوتا ہے ویورز نائن بیٹرومز آپ کو ملیں گے فارم ہاؤس میں جس میں دو بیسمنٹ میں ہیں دو آپ کے پاس گراؤن فلور پہ ہیں چار ہو گئے اور تین آپ کے پاس سوری سیون بیٹرومز ملیں گے اور تین آپ کے پاس فرس فلور پہ ہیں یہ اس کا کلوزٹ ایریا ہے کافی اچھا میرر ورک یہاں پہ کیا گیا ہے اور اس کا واش روم اس پہ واش روم میں آپ کے پاس اگین وینیٹی نوربل ہے بڑا اچھا وال ہنگ سیٹ اپ ہے سیمی میڈ ٹائل ہے آپ کے پاس شاور کیبنز ہر جگہ پہ لگے ہوئے تاکہ کھلارا نہ ڈلے اور بہت یونیک سپیسز کے اندر یہاں پہ رین شاور بھی یوز کیا گیا اچھا ویڈرز چلتے ہیں چلتے ہیں پارٹی لاؤنج میں بھی چلتے ہیں یہ ویڈرز ووک ہے جو اگر آپ کو دکھائی دوں تو ایک دروازہ لگا ہوئے اور سائیڈ پہ چھوٹا سا لاؤنج ہے یہ سائیڈ ووک ہے وہاں پہ آپ ایزی بیسمنٹ سے بھی کر سکتے یہ دیکھیں بڑا اچھا لاؤنج ہے اور یہ اوپر سارا سارا انہوں نے میٹل ورک کیا ہو ہے لورز کا تو اس سے گزر کے میں نے آپ سارا ایریا دکھایا تھا تو یہ لاؤنج بھی بیسمنٹ کے لیے ایکسیسیبل ہے وہ اس دروازے سے آپ نے جانا ہے اس سائیڈ پہ آتے ہیں یہ ایک اور آپ کے پاس چھوٹا سا لاؤنج سیٹ اپ ہے یہ بیڈروم آپ اس کو بول سکتے ہیں بلکل کلین سپیس کے اندر ایک سکوئر کمرہ یہ واحد کمرہ جو سکوئر میں بنا ہوا ہے باقی سارے آگے پیچھے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ ایک سن روم بنا ہو ہے جس پہ اچھی روشنی آئے گی اور آپ آم سبون سے بیٹھ سکتے ہیں اور ایک دروازہ ہے جو کے سٹور روم میں لگتا ہے اور اس کے بعد باہر سے کنیکٹ ہو جاتے بڑھتے ہیں ویورز اس کے گرینڈ یا گریٹ ہال کے اندر جو بہت بڑا سرکل ہے بیچ میں آپ کے پاس یہ ماربل کاؤنٹر ٹاپ والا ٹیبل پلیس کیا گیا ہے جس میں آپ سرونگ کر سکتے ہیں اپنے گیس کو کیونکہ یہاں پہ فرض کریں پارٹی سین چل رہا ہے بار بی کیو سین چل رہے ہیں جس لونڈے آج کرتے ہیں تو وہ پول کا انجوائی کی آپ نے اور آپ آکے آرام سے اس ہال کے اندر بیٹھ کے یہاں سے کچھ سنیکس ویرہ لیے اس کے ساتھ آپ نے اگ یہ بھائی یہ واش روم ہے جو نارمل واش روم ہوتا ہے وہ یہاں پہ بنایا ہوئے اور اس سے نکل کے آپ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں تو کافی اچھا سپلٹ سپیس میں یہ ہال ہے اور اس کا سائز بہت بڑھا ہے چنگا پلا وڈا کمرہ ہے ہال ہے اور یہاں پہ آپ ٹی وی لگاؤ جس آڈیٹوریمز ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ یہ تو اس طرح کا یہ آڈیٹوریم بنا ہوا ہے والز بڑی کلاس ہیں سرکل میں اچھا جی ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بیسے تو آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن میں آپ کنیکٹ کر کر کہ کدھر سے آپ نے گزنا یہ یہ آپ کا پول ایریا ہے یہ پانی ہے لیکن بھر جائے کچھ دنوں میں اس کے ساتھ ادھر جو تین کمرے بنے ہوئے اور کیا کیا بنا ہو ہے ویورز انٹر ہو چکے ہیں اس کے فرسٹ فلور کے اوپر اور کیا الگ ہی میجیکل یہاں پہ سپیس ہے یعنی آپ کے پاس جو سپیس ہیں وہ سرف وڈن کے بنے ہو ہیں آپ پاس جو اوپر سا لاؤنج ہے ادھر بھی ایک بڑا اچھا موڈن شینڈلیئر بھی لمک رہ اور اس کے ساتھ ویورز یہ سپیس چیک کریں پورے گل گرینز کا آپ دیکھنے کو مل جاتا یہاں پہ یہاں پہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں اس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ کی بات کریں تو ایک ملتا ہے یہاں پہ بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ اس کا مین ٹیرس ہے جو بہت یونیک لی ڈیزائن ہے اس میں آپ کو ایلیویشن کی جو ایلیمنٹ ہیں وہ دیکھنے کو نظر آ جاتے ہیں آپ کے پاس جو انگلز ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ یونیک سپیس ہے بیٹ کے سارے جو گل گرین ہے اس کا view لے سکتے ہیں تو یہ ٹیرس ہو گیا سائی ٹیرس بھی آپ کو میں دکھا دیا اب اوپر بنے ہوئے ہیں تین کمرے جس کا میں آپ کو وزرٹ کرواتا ہوں پہلا کمرہ ہے جی پہلا کمرہ ہے جی اب یہ ہے بڑا اچھا اس کے ساتھ اگین ایک سٹوری سپیس ہے کمرے میں وڈنیس پہلے اور یہ ہے سرکلر کمرہ کیا بات ہے سرکل ہے سیمی سرکل ہے اگین یہاں پہ جس طرح نیچے بنا ہو تھا ویسا ہی ہے آپ view لے سکتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ بیڈ لگ جائے گا یہ صاحب نے میڈیا وال آ جائے گی اور جس طرح سیم تو سیم آپ کو میں نے نیچے دکھایا کہ بڑے اچھے انگلز کے اندر اس کا یہ والا جو ایریا وارٹ روپ کا ایریا وہ اسی طرح سیم ٹو سیم ہے یہ ہو گیا اور یہاں پہ ویورز اس کا واش روم ہے یہ والا بیچ میں وینیٹی ہے لیفٹ سائی پہ آپ پہ موڈ ہے یہاں پہ انہوں نے سٹیم یا سپا والا سسٹم نہیں لگایا ہوا سمپل جو ہیڈ شاور ہے وہ پلیس کیا ہوا سامنے کی طرف بڑھتے ہیں ویورز گلاس ڈورز یوز کیے ہوئے باقی ویورز یہ سارا کا سارا جو لاؤنچ ہے نا اس سے کنیکٹڈ ہیں دو کمرے جو لاسٹ دو بیڈروم ہیں میں نے آپ کو دکھانے اور اس بیڈروم کے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو پرائیویٹ ٹیرس ملتا ہے جس کا لیک ویو ہے یہ چیک کریں آپ یہ چیک کریں وہ فوٹبول فیلڈ ہے یہ کے پاس لیک ویو ہے یہ سارا ایریا آپ کا ہے سارے فارم ہاؤس کی لائنڈ ہے تو یہ ٹیرس جو ہے آپ کو اس کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملتا ہے باقی بیڈروم سمپل ہے کیونکہ ساری جگہ پہ آپ کو دکھا چک ہوں صرف اس کمرے میں آکھے یہ وائیڈ کلر بھی نظر آیا باقی تو میری آنکھوں میں ایسے خون خون ہو گیا تھا اتنا زیادہ ریڈ تھا دروازہ دیکھیں یار اگین ویورز واکن کلوزٹ ہے آپ کے پاس کافی بڑا رائٹ سائیڈ پہ آپ کو اصل چیز تو ابھی آئی ہے وینیٹی ہے آپ کے پاس وال ہنگ کموڈ ہے اور جو شاور روم ہے اس سے ویو چیک کریں کیا کلاس کا اسلام آباد کا ویو ہے یہ ویورز بندہ نار شاور گلاس لگا ہو ہے آپ کے پاس صرف یہ دروازہ آپ نے کھولنا ہے اور ناتے ناتے بندہ ویورز یہاں آجئے محول کیا بات ہے یہ بڑا اچھا فیچر ہے اس کو آپ فروسٹیڈ کر سکتے ہیں لیکن باہر سے نظر نہیں آئے گا تو باقی آپ کے پاس یہ کمپلیٹلی سیف ہے کافی اچھے ویو والا آپ کے پاس یہ بیڈروم ہے لاسٹ کمرہ ویورز دکھاتے ہیں اس میں بھی آپ کو جو والز ہیں وہ وائٹ نظر آئیں گی وڈن فلورنگ نظر آئے گی اس کے ساتھ آپ کو یہ چھوٹا سا پرائیوٹ ٹیرس اس کا بھی ملے گا اس کا اتنا ویو نہیں ہے اور باقی آپ کے پاس شاور روم بلکہ سپار روم جس میں سارے سٹیمر لگے ہوتے ہیں تو وہ سارا سیٹ اپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ اس فارم ہاؤس کا ایک ہاؤس ٹور تھا اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو 32 کروڑ روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور ہمارے نمبر بہنچ سکے تھینکیو اللہ حافظ